خبر کراچی سے جہاں نسلہ ٹاور گھرانے کے لیے آپریشن جاری ہے کزشتہ روز ہونے والی ہنگامہ آرائی کے بعد پولس کی اضافی نفری تائنات کرتی تھے انہیدام کاربائی کے حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ شویب بخاری سے جی شویب کہیے گا جبکل سپریم کورٹ کے سخت احکامات پر نسلہ ٹاور کو گھرانے کا آپریشن چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی تقریباً دوستوں سے زائد مزہور ہر فلور پر موجود ہیں جو کہ آپریشن میں حصہ لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بیلڈنگ کو گھرانے کا عمل تیزی سے جاری ہے اوپر سے شروع کیا گیا ہے ابتدائی طور پر اور نیچے جو پارکنگ کے چار فلورز ہیں ان کی دیواریں توڑ دی گئی ہیں بلکل فرنٹ سے میرے کیمرامین زیا اور رحمان آپ کو دکھائیں گے کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس بیلڈنگ کی جو مرکزی دیواریں تھی فرنٹ والی اور بیک والی وہ مکمل طور پر جو وہ توڑ دی گئی ہیں پلرز کو فلال ٹچ نہیں کیا جا رہا اس کے ساتھ ساتھ مزدور جو وہ اندر کام کر رہے ہیں ہر فلور پر جو وہ دیواریں توڑی جاری ہیں اور کوشش کی جاری ہے کہ اس کو جلد جلد جو وہ گرائے جائے مکمل طور پر توڑا جائے سپریم کورٹ کے احکامات پر جو وہ ویسے تو کمشی کراچی کی جانب سے دو مہینے کا وقت مانگا گیا تھا پچاس سے ساٹھ دن کا وقت مانگا گیا تھا لیکن سپریم کورٹ کے احکامات پر اس کو ایک ہفتے کے اندر undر جو وہ توڑنا ہے ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ایک ہفتے کے دوران کے اندر undر جو ہے وہ کیا یہ بیلڈنگ کو مکمل طور پر گرا دیا جائے گا یا نہیں چونکہ گزشہ روز جو ہنگا مارا ہی ہوئی تھی یہاں پر جو وکٹم سے یہاں پر آئے انہوں نے کافی جو ہے وہ اعتزاز بھی کیا ساتھ ساتھ پولیس کی نفری بھی یہاں پر موجود تھی اور کافی کوشش کی گئی ان کو روکنے کی لیکن آج بھی جو ہے وہ اسی وجہ سے مزید اضافی نفری جو وہ یہاں پر تائنات کی گئی ہے اس کے علاوہ آج دو بجے آباد بیلڈرز کی جانب سے وہ پریس کانفرنس کا بھی کہا جا رہا ہے کہ دو بجے پریس کانفرنس کی جائے گی اب دیکھنا ہی ہوگا کہ کیا یہ ایک ہفتے کے اندر اندر بیلڈنگ مکمل طور پر گرائی جائے گی یا نہیں